موسیقی موسیقی یا جاگتے رہنا آگے کہہ رہا ہے شکینہ کو نازل کیا پہلی بجا تاکہ ایمان بڑھ جائے ایمان والوں کا ان کے پہلے ایمان کے باوجود دوسری وجہ تاکہ مومد مردوں مومد عورتوں کو جنت میں داخل کرے اور ان کے گناہوں کو مٹھا دے چوتھی وجہ وَيُحَمْ وَلْمُنَافِقِينَ وَلْمُنَافِقَاتِ وَلْمُشْرِقِينَ وَلْمُشْرِقَاتِ اللہ نینباللہ ظن نسوے اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو منافق عورتوں کو مشرق مردوں کو مشرق عورتوں کو کل سوچ کے آنا منافق نام اللہ نے پہلے دیا مشرق کا بات ہے نی حالی شکر نا باہلوم آتا ہے مشرق سے پہ زیادہ خصو اللہ کو منافق پہ شکر نا شکریہ daha gì پیچھ پڑی ہے انہوں کو بھی سنا کریں میں ایتا ناظر ہی ہمارے حیدلی جو کہ ادھر سے آب آئی تھی اور پیچھے مان لے سنے رسول فرماتے ہیں اللہ لآشق دو غضور اللہ من اشرا کاؤں بیوڑا کرتے ہیں اللہ اپنی ذات میں شرک کرنے والے پہ تھوڑا مضبنات ہوتا ہے علی کی گنایت میں شرک کرنے والے پہ دیادا ہے ہائی در 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 دار تاپ داپ سنگی سن داری کالا در مارا میں اللہ مرحمن ہاں اور وہی سموث قرآن دے رہا ہے یو عرد بل منافقینہ و منافقات بل مشرقینہ و مشرقات حالانکہ مشرق کا نام پہنے رہتا منافق مرد منافق آرد مہت ایک بات بار کروں نشان قرآن میں کافر مردوں کا ذکر ہے لیکن منافق سے کارتوں کو اللہ نے محبت نہیں دیکھتا اے اچھا آج شنوالوں یہ عذاب آج بتائی تھا تمہیں اپنی شیہ مولو نے یہ بتایا ہے جو اللہ کو نہ مانے مشرقی جو نبیل کو نہ مانے کافر جو علی کو نہ مانے منافق 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 شارہ راہاں پتہ نہیں کون مجھے گانیاں دیکھیں جائے گا کون دعاں دیکھیں جائے گا گانیاں قفول ہے علی کے پیار پر علی کی محمد دکار تو مانگی ہے نا جانا جانا میں آگ ہوں میں آگ رکھنا رسول کے دور میں بابرخان کا عام تھے منافق ہوئی نا جنہوں نے قرمہ رسول کا پڑھا نماز رسول کے ساتھ پڑھی رسول کے شریعہ پڑھا آج رسول کے شریعہ پڑھ کیا اور شک دل میں نبی پڑھ کیا گو ہی تھے نا تو پھر آج بھی تو منافق شیعوں میں ہوں گے جو نماز علی کے مدد پہ پڑھے ہیں حیدر 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 میرے حیدری حیدر 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 جلدوں کہ تمہارا دن چاہے آج بھی تو منافق ہوئی ہو دا حیدر 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 حیدبر حیدر نمال اری کے ملاں پھر پڑھے اور پھر شک کرے اری کا نام لے تو بہتر کو نہیں کر لائے کیوں ہاں تو اس نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کا نام پہلے لیا ہو مشرق مردوں اور منافق عورتوں کو عظام دوں اور ان کو بھی نظام دوں جو اللہ پہ پڑھ کمانیاں کرتے ہیں جو پہنچ گئے اللہ حاجی کا سمائے کہتا ہوا دیکھو 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 اے میں پیٹھنی شام سے سمجھا ہوا بنا تھا کہ یہ پیٹھنی سمجھے صورت دیکھو دیکھو وہ بدگمانی تھی پتہ نہیں اس کا اتنا علم ہے کے نہیں یہ بدگمانی مجھ سے شروع ہوئی مجھ تک ختم ہوئی آیت سے یہ مراد نہیں بندہ سوچتا آری کے باہر میں ہے آری یہ کار شکتا ہے اللہ میں تو مجھ میں بند گوانے آری 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 آہ آہ اللہ کہتا ہے جو اللہ پہ بات گمانی کرتے ہیں خود دو بد اور برے حسار میں رہتے ہیں برائی کے حسار میں انہیں گھیرا ہوا ہے بات خاضب اللہ علیہم ایسے لوگوں پر اللہ حضب ناک ہے وَلَعَنَهُمْ ایسے لوگوں پر اللہ الوانت کرتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَهْنَّمَا وَسَعَدْ مَسِعَا اور ایسے لوگوں کے لیے ہی تو اللہ نے جہنم قیار کی ہے اور ان کا ٹھیکانہ ان کی بازگشت بہت بھولی اب آکے ترجمہ ختم ہوا اب خود کہو اگر میں پہلے سے ترجمہ کر لیتا تو اس گیرائی اور گیرائی سے بات تمہارے پر لے نہ پڑتی اب سارے جاؤ دو بات ہے سبوں جاؤ پہلے بتا جباؤ نام اس بی بی کا بھی فاطمہ ہے چار سار کی عمر تو زیر میں رکھو گے تمہارے جاؤ گے بھٹ رکھتے رہو گے جس حسین کا چھے مہینے قائدی اسوار پانچوہ بابا ہماری ہو بیٹ کردым بہت رہے چھے زید بہت بیٹی بہت رہے بیٹ شنمات سپہے ویڑی ہہہہ! ویسے اس خاندان کے تو جانور بھی مدد کر دیتے ہیں ہر جات میں لیکن پانچ بابو روائج اس کا یہ مدرب نہیں کہ اچھا ٹان نہیں ہو سکتا جیسے چودہ ماسو اس کا یہ مدرب نہیں کہ پندرمہ ہوئی نہیں سکتا یعنی پانچ گو ہیں جن کا بابو روائج ہونا واجب ہے پہلا بابو روائج مسلم میرا فیر اور یہ میرے ہر حاجت خوری کا شکت ہے جناب مسلم آگر ان مسجد نے حطا وہاں سے عطا نہ ہو پھر دوسرے بابو روائج شاہر جب سارے شیئے ہی بیٹھے ہو کیونکہ غدر پھر شیئوں کے لئے پڑتا ہے کسی آر فرنگے کے لئے پڑتا ہے کسی کو کوئی سبت کفکانے کے ضرورت ہے اور یہ تو خالص ٹاپے کی شیئوں کا ہے ہاں چہرے میں پھرڑوں کا خود ہوں شجر عمر آئیں گے اب یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو علی کے ناکھون تدبیر سے مشکل گرام کھول نہ سکے یہ تو سوچنا بھی حرام ہے لیکن اگر مسلحت ان علی عطا نہ کریں کوئی شاہر پھر تیسرے بابو روائج سرکار موسفر قادم ان سے مانگ دو امکان ہی نہیں کہ عطا نہ کر سکیں اگر کہاں بھی کسی چیز کے دینے میں مسلحت آنے آئے پھر جاتا باب اور ہوائیں جس کے آلام اٹھاتے ہو پھر عباس سے مانگو میں اپنے آگ میں ہونے ہی تمہارا مجھے پتا نہیں جنابِ مسلم مسلحت آنے دیں علی جیسا باب اللہ مسلحت آنے دانا کریں موسیٰ قادم جیسا عطا کر مسلحت آنے خانی بھیج دیں عباس جیسا اپنی لوحوں کا نم خود بنا لینے والا موسیٰ اگر وہ بھی مسلحت آنے دیں تو پھر آخری باب اور ہوائیں اس کا نام علی اصغر ہے تو میں نے کہاں ہاں ہاں کس نے کیا سمجھا کیا سمجھا تو بھائی یہی سوچ رہنا جس کا چھے مہینے کا باب اور ہوائیں لے یہ تو چار سال کی ہے ایک اور ربط بتا ہوں میں تھک گئے رہا تو موسیقی تو طلب پڑھاتے رہو شاہر نجف نے کہاں کمی نہیں رکھی ہر جب آرید ہے تو نہ گھر کے دیتا ہے نہ توڑ کے دیتا ہے وہ پھر بھی حساب دیتا ہے بس علی اصغار اور سکینہ میں ایک فرق گئے اصغار کو حسین نے لیا ہوا ہے شہادت کے بعد اس لینے پر سکینہ کو زندگی میں سینے پھر گئے جو خریدان ہیں وہ خوبصورت خریدان ہیں اور جو انہی ہیں ان کے بھی قربان جائی ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ چہرے پہ جو خوانیاں ہو رہی ہیں جو باتے پہ سوال کا نشان لگ رہے ہیں جو حیرت سے آنکھیں پھٹ رہی ہیں ہاں ہو سکتا ہے آپ مجھے کالٹا پھیکam چینج کرنا پھڑے بدلنا پھڑے لیکن آج جو لے شکتے ہم لے لوں اب اگر میں عمران سیری یا فرحان سے کم ہوں لاہور کے ہر مومنٹ کو میرا سلام کہنا کہہ سکتا یہ ہر مومنٹ کو اسے پتہ ہی لاہور میں کتنے مومن ہیں کہاں کہاں رہتے ہیں میرے بھولنے کے انگام تو ہے میں عام بشر ہوں حسین نے شہادت کے بعد اس چار سال کی بچی سے کہا تھا میرے ہر شیعہ تک میغان بہت جاتے ہیں میں کہہ گیا پتہ نہیں جنگل نے پڑا ہائے دکھ ہائے دکھ ہائے دکھ ہائے دکھ 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 سکی سرکاری ہائے دکھ ہائے دکھ ہائے دکھ سمجھے ہو پہلے حسین کے علم پہ فتمہ دے حسین نہیں جانتا تھا مدھی چار سال کی بیٹا بھی نہیں بیٹھی ہے پردہ دار ہے یہ روح دمین کے ہر شیعہ تک میرا پیغام کیسے رہ جا سکتی ہے یہ حسین پہ ملی اٹھا یمال کائنات شکی ناکی ننے مُٹھی پر باندھتی ہے ہائے دکھ سمجھا رہے ہیں نا مِن بیٹھتے ہیں ہاں برنا حسین یہ سی حجت کیوں کہتی ہے کہ میرے شیعہ تک یہ میں ہمیں پانچھاؤ یہ اس کی رسائی ہے یہ اس کی کیرائی ہے یہ اس کی کیرائی ہے یہ اس کی کہرائی ہے یہ اس کا احادہ ایک قدرت ہے جی اور ویسے بھی قرآن میں دو آیتیں ہیں ایک میں اللہ کہتا ہے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَ لَا يُقْلِفُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ کہتا ہے میں حسین سے زیادہ تقریب نہیں دیتا تھگے ہو جھلے گے ہو دوسری میں کہتا ہے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نُفْسَ نَفْسَنِ اللَّهُ مَا عَتَاهَا جو میں نے کسی نفس کو عطا کیا ہے اسی کے مطابقات ماتا ہوئے اگر تجھے معصومہ شکینہ کے فضائل آخر سے اچھے لگے اس کے مصیبتن دیکھ رہا کر اور پھر یہ اللہ پہ فتوہ دینا یا فرقوان میڑا کہ صلاحیت تھی تو اللہ نے اتنا عزبایا اور یا اس کی راہ میں جو جتنا صافر اتنی اس کی طرف سے عطا اتنا اقتدار اور اس کی عمر بدا ہے چار سال لگتی ہے دکھ چار ہزار ہیں اللہ اکبر یعنی انسانی گسات کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا خدا کی قسم مخلوق کے عالم میں کسی کی حبت نہیں اتنی جن مصائب سے یہ بچی ہو لیے اللہ اعظم اللہ عزبا کر اللہ یقینا اس کا خون رونے والا بھائی تم میں کہی نہ کہی نہ بیٹھا گیا اور سجاد اسے بڑا گواہ اس کے ظلموں کا اور کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں پہلے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں پھر اسی خون رونے والی کی گواہی کیا کہ جو نہ پڑھ کے میں دعا مانگے ہوگا یہ جانتے ہو نا کہ دو ذاتیں ہیں پوری کائنات میں کہ جو قیامت کے دن بھی بدھے ہوئے ہاتھوں سے اچھیں اسی طرح رسن بستا اسی طرح پاہد انجیل اور یعنی سے پھر تقابل کر لینا صلاحیت کا ایک تیرا بغداد کا قیدیمہ اور ایک چار سال کی بطول اللہ اکبر جو رونے کیلئی حضر ایک بیٹھا ہے وہ ایک نمہ ہمیں گزر دیکھیں میں نہیں جانتا کہ اس کے سینے میں گوچھتے ہیں اور وہاں پتھر میں بڑھائے کہ گھنٹ پتھر بھی جائے گا میدان قیامت میں دو بھانی سب سے پہلے آئے گے متینے والا رجف والا یعنی تیرا نبی اور تیرا مولا علی باقی حجتیں بھی ان کے بعد آئیں گی میں نے یہی دیکھا ہے علی کیلئی کا آکاز مہین کی طرف اٹھے گی یہ میرے چھوڑے میں ہاتھ دیکھ لو تمہاری کاؤں کا جھوڑا سا فکیل ہو اگر زیادہ ضرور گئے تو معاف کر دینا اللہ یعنی کیا نظر آئے گا ہی کو کمال پہ ہاتھ رکھے روتے روتے ہی دنی میں بیٹھنا ہے کیا مند کر دوستو مند کر مند کرو پھون کو مسائے پڑھنا ہو اور تمہوں کو کہ تمہیں چھوڑے میں کھینکے لے ہو علی تیرے میں نے جیسا نہیں ہے آج کمال پہ رو دردہ دمیل پہ عرش سے آواز آئے گی یعنی ماریو کی کا علی کیوں رو 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 رکھے گا مارے کپری مظلومی پہ یعنی کیا وہ دیکھ کازمین سے میرا موسا کازم کامر سے اٹھنا ہے ابھی تک ہاتھ ہاتھ گڑیوں میں جگرے ابھی تک پاؤں مہینیوں میں تو گلے میں موجود ہے مینا لوگتا کون لوگے اب اگر سمجھ میں آگیا تم کامر میں بھی بات ہم کرے گا جیسے یعنی نے یہ کہنا ہے کہ مظلومی پہ رو رہا ہو حسین اپنے بابا کے قدموں پہ سار بارے گا بابا تو مظلوم نہیں ہے میں مظلوم ہوں کیوں بیٹا تیرا تو پیٹا اچھ رہا ہے نا وہ شام کی طرف دیکھ میری شکینہ کے اُلٹھے ہاتھ میری شکینہ اُلٹھے ہاتھ بدوا کے مہدان میں اللہ حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ میں بات دعای دے سکتا ہوں کہ جو جوہاں کہیں جوہاں پہ وضوح کرتے ہیں جو جہاں قصد کا اسے کسی جوہاں پہ رونا نہ پڑے میں جو وعدہ کیا تھا بیمارے کرمنا کی حوالے سے وہ یہ جوہاں کہہ کرنا تو اب آمینے میں کہوں ابن مرزر بتائیں گے تیرے لحم رونے والے امام کے سامنے بیٹھائیں کہتے ہیں مولا تیرے خون رونے کے سبب دو ہزار سب سے زیادہ خون کس بات پہ روتے ہو اب اللہ کرے میں پرشک ہوں اور فضا کرے اللہ دار سن بھی سکے سمجھ بھی سکے برداش نکل سکے خون کا فوالہ ہونا کہا امام منذر بیسے تو میں قیامت کے دن بھی خون روتے ہویا ہوں گا لیکن ایک دادہ ہے جو مجھے کامل میں بھی نہو رولاتا رہے گا کیا میری معصومہ بہن شکینہ نے کن بلا سے شام تک مجھ سے چند فرمائشیں کی لوگ کا اس لیے ہوں میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا اللہ اکبار میں نے اسی کی ہاتھ جوڑے تھے میں جانبا ہوں ادادہ کا در ریشم سے بھی جانبا ناظر باتا ہے اسی کی ہاتھ جوڑے تھے کہ میں نے پوری اکامالا اگر مناسب ہو مجھے بتا دیں میں تیرے اداداروں کو سناؤں گا وہ روائے گے ان کی نجات پکی ہو جائے گی جب اداداروں کی نجات کا نام آیا پھر بتایا اور میں شکریہ تمہیں پس ایک باتاگر میں بچانے لگا ہوں فرمائے اپنے بروزر یہ دو میں تجھے بتا چوکا ہوں نے کئی دفا کی شیبر کے دو شاوڑ تھے اللہ اکبار اللہ اکبار پھر میں نے جوڑے پہاں دیکھ رو یاد اگر چھوڑی چل جائے تو اس کی خون روئے والا کیا سکے معاف کر دینا دو شاوڑ دیکھو یا میری پشت پہ کربنا کی تاریخ لکھتا تھا یا میری معصومہ بہنگو زمان چھوڑا اللہ اللہ اکبار جی مولا یہ آپ بتا چکے ہیں بس ایک جوڑا ہے چھوڑ ڈرگا ہوں نے فرمائے شام کا بازار تھا بھیر بہت تھی میں نے منوں لوحہ پہنا ہوا تھا شبر چاہتا تھا میں تیز چلوں مگر میں ہوں جو میں کیسے تیز چلتا شبر ملو نے میری پشت پہ سب سے دیکھنا شروع کی سید پہ خصوص آرادار پہ لوگوں مجھے بات کر دینا کرے جب فرمی جائے تردار جو کی جگہ نہیں گئے سدرہ لکھ رکھے میری پھک پیاں دور تھی سکینہ ساتھ گنی تھی میری پہنگے گا شیبت تنجھے ہے یہاں نہیں آتی میری پیمار بھائی کو کربنا سے مارنے رہے ہو شام کا مدار آگیا ہم تو بس کر مولا پھر بس کر دی فرمایا رونا تو یہی ہے جو سلوک میرے ساتھ کر رہا تھا وہی سکینہ کے ساتھ شروع کیا یہاں میری پہنگے ایک فرمائش کی کیا کہ بھائیہ سجاد کول شمر اللہ یادر اباب بھائی ہی سہتاں جفا بھائیہ شمر سے کہے مارنا ہی ہے تو کشت پہ مارے میرے موں پہ تار دیا لے لکھ میرے تمہار چیک ہاتھ آگے پہلے نقصار لکھ لے یہ میرے نقصار پہ تار دیا لکھ لے زیدے گا سوڑے گا میں جو سوڑے گانی میں جانا دیا لیا میں جانے کہ سوڑے ساکے أ منشاہ میں جانے کھوں گا دیا لیا میں جانے کھے گا جوہ 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 موسیقی موسیقی